بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم اسلامیات جماعت حجتم کے باب سوم کا سبق نمبر دو سبر و تحمل پڑھنے جا رہے ہیں آئیے اپنے سبر کا آگاز کرتے ہیں جی بیٹا یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر اٹھارہ ہے سبر و تحمل سبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو کابو میں رکھنا تکالیف پرداش کرنا کسی بات پر ثابت قدم رہنا قرآن پاک سے سبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں ہر حال میں اپنے آپ کو کابو میں رکھنا مشکلات کا دلیری اور بہاتری سے سامنا کرنا اور اسلام اور ملک کو دربیش خطرات کا جوامردی سے مقابلہ کرنا اس کے یہ معنی بھی ہے کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا اور ان کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا سبر سے متعلق قرآن آیات قرآن پاک نے سبر کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْآنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک اور مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تو بیٹا اس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا معنی ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بشیم من الخوفی کچھ خوف سے وَلْجُوعِ وَرْبُوْقْ سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَرْمَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْعَنفُسِ وَرْجَانُوْكِ كَمِيْسِ وَسَّمَارَاتِ وَرْبْلُونَ كِمِيْسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشحبری سنا دیجئے اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اس سے گلے شکوے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے ایک دوسری آیت میں ہے اللَّذِينَ صَابَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ صبر کرنے والے اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں مایوس نہ ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے مگر اس کے لئے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا اور خوشی سے برداشت کرنا چاہیے بندہ نہ امید نہ ہو بلکہ اپنی محنت جاری رکھے اور اس وقتی ناکامی کو اپنے مستقبل کے لئے کامیابی کا زینہ سمجھے یعنی ایک سیڑی سمجھے ایک سٹیپ سمجھے اترائیں نہیں یعنی تکبر نہ کریں فخر نہ کریں یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے بساوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں اور فخر و غرور کا اظہار کرنے لگتے ہیں اس لئے اسلام نے ہر حالت میں خواب و خوشی کی ہو یا پریشانی اور تکلیف کی صبر کرنے کی تلقین کی ہے اس کے بعد ہے تحمل تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے اس کے معنی ہے برداشت کرنا یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف استاخی اور ضرر یعنی نقصان کو برداشت کرنا زندگی میں پیش آنے والے ناغوار یعنی ناپسندیدہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مسئبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک اہم کام یہ لگایا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں پورا کیا اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا شہبِ ابی طالب کے مقاطعہ یعنی سوشل بائیکارٹ و اسیری اور قید میں تین سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو مختلف قسم کی تکالیف اور فاقہ کشی یعنی بھوک وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازی کسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کش بھی کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کافروں کو تباہ کر دیا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و ہنین اور احد و احضاب میں یہ غزوات کے نام ہیں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا وہ حد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے غزوہ احضاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے پرداش کیا ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے پرداش کر کے آگے بڑھیں یہ بیٹا یہ آج کی ریڈنگ ہے آپ نے اس کی سٹرانگ سی ریڈنگ کرنی ہے تو آج کا ہمارا یہی لیسن ہے انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ